اے انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لئے پیدا کیا ہے اور تُو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے مظلوم کی بد دعا سے دو رو کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں آنکھ کی قدر کسی نابینہ سے اور آزادی کی قدر کسی غلام سے پوچھو اپنے حساب کرلو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے پاؤں پسل جائیں تو پسلنے دو مگر زبان نہ پسلنے دو تین چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں والدین، حسنو اور جوانی جو شخص حق کے خلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا مقابلہ کرتا ہے ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطاکار توبہ کرنے والا ہے سخی اللہ کے جنت کے اور لوگوں کے قریب ہے اور آگ سے دور ہے جو دنیاوی حیثت میں تو اس سے زیادہ ہے اس کو مت دیکھ کہ نہ شکری پیدا ہوگی حقیقی علم ایک نور ہے جو اللہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پہچان بھی بھولا دیتا ہے کم بختی ہے اس آدمی کی جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہسانا چاہے تین چیزیں کسی کا انتظار نہیں کرتی موت، وقت اور گاک لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں بھی جاہل بنا دیں وہ خدا سے بہت قریب ہے جو خوش اخلاق اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے تم وقت کو چھوٹی چیز نہ سمجھو اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دن پلڑ دیئے ہیں جس شخص کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لئے قبولیت کے دروازے کھل گئے عبادت کر کے غرور کرنے والے سے گناہگار توبہ کرنے والا بہتر ہے جتنی محنت سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں اس سے عادی محنت سے جنت میں جا سکتے ہیں